نیلے آشو نکلے آخو سے اور ہو گئے اندھی تیٹو کی دیوانی لرکی سے ہوئی بریکلتی آستیلین مدل ایمبر لوگ نے شریر پر قریب سکھ شندت تیٹو بنوائے ہیں اور ان کے شریر کا نائنٹی ایٹ پھو ست ہی ست تیٹو سے تھکا ہوا ہے پر آخو میں تیٹو بنوانے کی ایک کوشش نے انہیں درد میں دوبا دیا تیٹو کی دیوانی ایمبر لوگ کے مطابق انہوں نے اپنی آخو کو پتلی پر تیٹو بنانے کی کوشش کی لیکن پھر سب کچھ گربر ہو گئے انہیں استخدائی دینا بن ہو گیا انہوں نے اپنے آخو میں نیلا سیاہی سے تیٹو بنوائے تھا اس لئے جب بھی یہ روٹی تو ان کے آخو سے نیلے آسوں نکلتے اس کے بعد محلہ نے اپنے شریر میں بڑے بدلپ کرانے سے توبہ کر لی انہوں نے قسم خواہی کی پھر ایسی حرکت نہیں کریں گے شریر کا نائنٹی ایٹ پھو ست ہی ست تیٹو سے تھکا ایمبر لوگ نے شریر پر قریب سکھ شندت تیٹو بنوائے ہیں اور ان کے شریر کا نائنٹی ایٹ پھو ست ہی ست تیٹو سے تھکا ہوا ہے پھوٹین سال کی عمروں میں انہوں نے تیٹو بنوانا شروع کر دیا ایمبر نے شر سے پیر تک تیٹو بنوائے ہیں اور شریر میں کئی سید کروائے ہیں لیکن آخو نے تیٹو نے انہیں کافی در دیا لوگ نے اپنے انسٹاگام پر ایک پوشت لکھا ہے پاسل ہو گئے ہیں جب میں نے تین شبتہ کے لیے اپنے دیشتی خور دی تھی اور اس نے مجھے پوری طرح اکھم بنا دیا تھا کستپرت پرکیا نے مجھے اپنے پرٹیک نیٹرکولک میں سار سیرنس انجیکشن سہنے پرے میں پرکیا کے بعد دو دنوں کے لیے نیلے آشور ہوئے اپنے سنگرشک کے لیے لنبائی کی شوٹھک روپ سے شرط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے لوگ نے ایک محلہ کا تیٹو بنوائے جو اس کے سینے پر نیلے آشور ہو رہی تھی لوگ نے ایک انٹرویو میں بتایا میں آپ کو یہ بتانا بھی شروع نہیں کر سکتی کی فاب نہ کیسی تھی سب سے اچھے سی جو میں آپ کو دے سکتی ہوں وہ ہے کہ ایک بار سیاہینی نیٹرکولک میں پربیش کیا گیا ایسا محسوس ہوا کہ تیٹو بنانے والے نے کاس کے دس ٹکرے پکر لیے اور میری آخوں میں ملا یہ پروٹی آخ سار بار ہوا وہ بہت کرو تھا دروہ گیا سے میرا تیٹو کلکر نے میری نیٹرکولک میں بہت گہرہ تک سلا گیا انت میرے اس فیڈیو کو دیکھ کر آپ کو اچھے لگے تو میری سینل کو ضرور شابسکر کر کے لائک کر دیجئے تاکہ میں موٹیویت ہو کر اور اچھے اچھے فیڈیو بنا کر آپ کے پاس لے آسکو ٹھینکس